السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم ڈراما سیریل جانس سار کی اپیسوڈ کا بہتی زبردست ریویو لے کے آئے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریویو بھی بہتی پسند آنے والا ہے تو دوستو جانس سار کی آنے والی سٹوری میں ہم آج بات کرنے والے ہیں جہاں پر جو ہے سرفراز اور کشمالہ جو ہے آپس میں مل کر ایک زبردست کھیل کھیلنے والے ہیں اور ان لوگوں کا کھیل جو ہے سب کے سامنے بھی آ جاتا ہے کیونکہ شیروان کی طرف جو ہے اس کی ہی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں کہ سرفراز ایک بہتی گھٹیا قسم کا آدمی ہے اور یہ کبھی بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے اور مجھے اس پر جو ہے ایک کڑی نظر رکھنی پڑے گی کہ آخر کہیں یہ دعا کا نقصان جو ہے نہ کر دے اور دوسری طرف کہ اس زمانے کے بعد اسے جو ہے بیمار کر کے کراچی دے آئے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ جو ہے نوشروان کی قربت جو ہے اس کی توجہ اور حاصل کر سکے اور کشمالا نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی کر دی ہے کہ کراچی میں آ کر اس نے اس کو جو یہی لگتا تھا کہ اگر میں کراچی میں جا کر رہوں گی تو سرفراز کے ساتھ مل کر جو ہے دعا کو نوشروان کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ نکالنے کے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہ بات اس کو بالکل بھی پتا نہیں چلے گی کہ وہ جب کراچی جو ہے واپس اپنی گھر یعنی حویلی آتی ہے تو نوشروان اس سے اپنے سارے ہی تعلقات جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے ختم کر دے گا کیونکہ یہاں پر دلچسپ سین آپ لوگوں کو یہ ملنے والا ہے جہاں پر اب کشمالہ تو سرفراز کے ساتھ جو ہے مل چکی ہے اور اس کے ساتھ مل کر دعا کو جو ہے شروان کی زندگی سے جو ہے نکالنے کے لیے عجیب عجیب جو ہے طریقے استعمال کر رہی ہے لیکن اپنے حربوں میں یہ کہیں نہ کہیں کشمالہ جو ہے کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے اور اتنی آسانی سے جو ہے دعا کو اپنی اس کی زندگی سے کبھی بھی نہیں نکال پائے گا کیونکہ ایک دفعہ وہ دعا پر نہ اعتبار کر کے جو ہے بہت بڑی اپنی زندگی کی جو ہے غلطی کر چکا ہے تب ہی وہ کہتے ہیں کہ شاید جو کچھ بھی چافر نے مجھے کہا تھا وہ بالکل بھی سچ کہا تھا کہ جو ماں کے بارے میں وہ سب کچھ سوچ رہا ہے وہ بالکل بھی غلط ہی سوچ رہا ہے مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دعا جو ہے سرفراز سے محبت کرتی ہے اور اس سے ہی جو ہے صحیح معنی میں عشق کرنا چاہتی ہے اور اس کے واپس جانے چاہتی ہے زندگی میں لیکن یہ ساری سوچ جو ہے میری غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن واقعی دعا نے یہ ثابت کر دیا کہ دعا مجھ سے ہی محبت کر دی تھی آج کے بعد میں کبھی ایسا بالکل بھی نہیں کروں گا کہ سچ جانے بغیر میں دعا پر جو ہے کبھی بھی اور کسی بھی موڑ پر جو ہے شک نہیں کروں گا یہاں پر دوستو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ کشمالہ اب بہتی بار کم سرفراز کو جو ہے دے گی اور سرفراز سے آخرکار یہ کہہ دے گی کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے جلد سے جلد دعا کو جو ہے نو شرما کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نکال لا ہوگا اگر تم میرا یہ کام کر دیتے ہو تو یقین کرو کہ میں تمہیں اس سے جو ہے کہیں زیادہ نوازشیں کر دوں گی اور تمہیں ہمیشہ جو ہے نواز دوں گی فراز تو پہلے ہی ایک گھٹیا اور لالچی انسان ہوتا ہے اور اپنی لالچ میں آ کر جو ہے بلکل بھی اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ایک دفعہ سے پھر وہ یہی سوچے گا کہ دعا کے ساتھ وہی سب کچھ کرے گا جو اس نے پہلے اس کے ساتھ کیا تھا کیونکہ وہ جانتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ دعا پر جو ہے وہاں آٹے پر چلی جائے گی تو میرے تو دل کو بہت ہی تسکین ملنے والی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ عدالت میں دعا اور نوشروہ کی ہی جو ہے زلالت ہونے والی ہے تو اب نوشروہ کی بھی بہت زلط اٹھانی پڑے گی اس سے تو میں ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ اپنی زندگی پر یاد رکھے گا اور نوشروہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ سرفراز جو ہے کس طرح کی نیچر کا آدمی ہے اگر وہ آفیس میں آئے گا تو یہاں پر آفیس میں لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ گندہ بکواس کرے گا تب ہی وہ جعفر سے کہتے ہیں کہ اس کا یہاں پر آنا جو ہے ممنوع ہے اور تم لوگ اس کو یہاں مت آنے دینا اور اسے کوئی جعب بھی نہیں کر سکتا تو یہ بات سننے کے بعد اب جعفر اسے کہتا ہے کہ سائن صاحب آپ بالکل بھی فکر مت کریں یہاں پر اسے میں جو ہے داخل بھی نہیں ہونے دوں گا سرفراز کے بارے میں نوشروان اور جعفر بھی جو ہے آپس میں بحث مبائسہ کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے نوشروان کی جو ہے نفاظ پر جو ہے نظر پڑ جاتی ہے اور وہ آفیس پر جو ہے ٹہل کر وہ آرام اور سکون سے آ رہا ہے یہ دیکھنے کے بعد تب ہی اب نوشروان جو ہے اسے کہتا ہے کہ دیکھو جعفر آفیس میں تم آگئے ہو کتنا لیٹ آئے ہو اور تمہیں کوئی بھی تمیز نہیں ہے اور آخر تم کس قسم کے انسان ہو تو شاید اسے اپنی عزق جو ہے راس نہیں آنے والی ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب جعفر جو ہے چلا جاتا ہے تب ہی جعفر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر جو ہے سر جو ہے بھلا رہے ہیں یہ بات دیکھ کر تب ہی جو ہے نوشروان ایچھار کو کال کرتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر تم جو ہے ریزویشن جو ہے لیٹر تیار کروا کے لے آؤ تو شروان کے بارے میں اور تمہیں نوشروان کے سارے ویڈیوز بھی جو ہے یہاں پر ڈیلیٹ کرنے ہوں گے تب ہی ایچھار بھی اپنے نوشروان بہت سے بات مانتا ہے اور یہ اب سر فراز کے پاس جو ہے ایک نوٹیفکیشن چلا جاتا ہے کہ تمہارا ریزویشن لیٹر اور آ کر تم اپنے انٹیس کلیر کو کر لو اب پانچ منٹ ہیں تمہارے جو ہے پانچ منٹ میں سب کچھ کلیر کروا سکتے ہو تو تب ہی سر فراز بہت ہی غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور آفیس میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ سر فراز کو آفیس سے جو ہے نکال دیا گیا ہے تب ہی اس کے کئی کولیگز جو ہیں اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ آتے ہی تمہیں جو ہے نوشروان بوس نے جو ہے یہاں ڈیسمیس لیٹر دینے کا نوٹیفکیشن دے دیا ہے تو یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب سر فراز اس کے جو ہے چپ میں کسی باتوں میں جو نہیں ہو اور نہ ہی کسی کی باتوں کا جواب دینا ضروری ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی سر فراز وہاں پر سب کو جو ہے چپ کروا کر چلا جاتا ہے اور تب ہی نوشروان کی آفیس میں وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور یہ سر فراز نوشروان کی آفیس میں جاتا ہی اسے دیکھ کر بہت ہی غصہ آتا ہے تو تب ہی نوشروان سے کہتا ہے کہ تمہیں آخر کیا ہوا ہے تمہیں سب پیسے مل گئے ہیں تو آخر کار تم یہاں چھکڑا کرنے کے لئے آئے ہو تو یہ بات سننے کے بعد تب ہی سرفراز اسے کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں سرفراز اور پیسے لے کر اس کے پاس ریزنیشنل لیٹر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ آپ نے مجھے نوکری سے نکال دیا ہے تو یہ بات سننے کے بعد اب جعفر اس کی طرف بڑھتا ہے تب ہی نو شرمہ اسے کہتا ہے کہ نہیں جعفر تم یہیں رک جاؤ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنی کس حد تک جو ہے گر سکتا ہے اور کون ہوتا ہے جو میرے آفیس میں اس کو جو ہے رکھے گا اور جس کو چاہوں آفیس سے نکال دوں میں اس آفیس کا بوس ہوں اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے یہ بات سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بات گھر کی تھی اور تم یہاں پر آ کر جو ہے بات کر رہے ہو اور یہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بات یاد رکھنا کہ تم بلکل بھی صحیح نہیں کر رہے ہو تب ہی نو شرواں کہتے ہیں کہ پہلے جاؤ اور جا کر اپنی جو ہے اخلاق سیکھ کے آؤ تمہیں کس سے کیسی بات کرنی ہے تمہیں تو بلکل بھی نہیں پتا تو سرپراز کہتا ہے کہ چلا تو میں ہمیشہ کے لئے یہاں سے جاؤں گا لیکن پہلے آپ سے ایک حساب کتاب جو ہے برابر کرنا ہے تو یہ بات سننے کے بعد تب ہی جو ہے نو شرواں آ کر حساب کتاب برابر کرتا ہے تو جاؤ جاؤ کر کے اچھار سے کروا میں یہاں پر تمہارے لئے اتنا بلکل بھی فارغ نہیں بیٹھا ہوں کہ تمہارے حساب کے برابر کر دوں یہ بات سننے کے بعد نو شرواں سے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے جاتے ہو یا میں تمہیں دھکے بہار دے کے یہاں سے نکال دوں تو سرپراز کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ جو ہے مجھے غلط سمجھ رہے ہیں مہربانی جو آپ نے حساب کتاب میں جو ہے کر رہا تھا اور وہ یہاں کے حساب کی نہیں بلکہ گھر کے حساب کتاب کی بات جو ہے آپیس میں شروع کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہی مجھے جو ہے سب کچھ جو ہے صاف اور کلیر کر دینی چاہیے تو یہ بات سننے کے بعد تب ہی نو شرواں کہتے ہیں کہ بولو کیا تم بکواس کرنا چاہتے ہو تو نو شرواں کہتا ہے کہ آخر جلدی بولیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تب ہی سرپراز کہتے ہیں کہ دعا کے ساتھ تو اپنی شادی اور اپنے پیسے کے پلبوتے پر جو ہے اکنے کرتے ہو اور تم نہیں جانتے کہ دعا آخر کس طرح کی لڑکی ہے